اب یہ روتا ہوا واپس آیا جتنے میں عرب کے کچھ سرداروں کو ایک شرارت سوجی ان کو معلوم تھا کہ اعلانِ رسالت کو ہو چکا ابو جہل اور پیغمبر اخلا کہ جہاں ابو جہل کی دل میں پہلے ہی کچھ دشمنی تھی کچھ ایسے واقعات گزر چکے ہیں اعلانِ رسالت کے بعد تو کھل گئی دشمنی آگئے انہوں نے سوچا کہ آج رتولو ابو جہل کی لڑائی کرانا چاہیے اور اس بچے سے کہہ دیا کہ تم نکو اگر اپنا حق چاہیے تو کھلاں گھر پہ چلے جاؤ محمد سے کہو وہ تمہیں تمہارا حق دلوا دیں بچہ یتین بچہ اسے پتا ہی نہیں کہ عرب میں ہو جا رہا ہے مکہ کے حالات جا وہ اپنے کھانے کی فجر میں ہے وہ اپنے لباب کی فجر میں ہے سنا کہ وہ سیدھا پیغمبر کے دروازے پہ آیا دستک پیغمبر باہر نکل کے آئے دیکھا کہ لباب بچہ پڑا اور پاکے کی حالت میں ہے بے خیار کہا کہ میری حالت جیسے ہو گئی کہا کہ بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ابو جہل کے پاس میری بے انتہا دولت ہے جنہیں سے انکار کر رہا آپ چل کے مجھے دلوائیے اس نے لفظے ابو جہل تو نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ چل کے میری دولت دلوائیے اب پیغمبر اسلام اتنا سنتے ہیں فوراں پڑے ہو گئے تیار ہو گئے اس کے ساتھ نکلے ابو جہل کے دروازے پہ گئے یہ پترین دشمنی کا زمانہ جل رہا ابو جہل پیغمبر اسلام کے خون کا پیانسہ ہو رہا مدر ایک یتیم کی کفالت کی باقی اللہ کی رسول جلے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے دروازے کو دستگ ابو جہل نکل کے آیا سمجھ کو پہلا اس یتیم کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کا حق اس کے حوالے کر ابو جہل کچھ نہ بول سکا خاموشی سے جتنے کی دستاوزات اور چیزیں اور سامان کا وہ دیا پیغمبر کو پیغمبر اس یتیم بچے کو دیا اور اسے رفت دیا وہ سردار آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے بو جہل ہم تو بڑے مایوس ہوئے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج پھوم مقابلہ ہوگا اور آج ہمیں ایک اپنی چھڑپ دیکھنے کو ملے گی تم اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں خلے ہو گئے باتیں کیا کروں جیسے ہی محمد میرے پاس آئے مجھے ایسا لگا کہ میری دائیں اور دائیں پسلیوں میں جیسے کسی نے کوئی ہتھیار داخل کر دیا نہ میری زبان حرکت کر رہی ہے نہ میرا جیسے اور یہ ایسے ہی میں نے وعدہ کیا میں نے دیکھا کہ میں ایک مرتبہ آرام کے حالت میں آ گیا جس نے مجھے 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 کر دیا اور مجھے یہ حق دینا پڑا لیکن دیکھیں یہ واقعہ دو باتیں تو بتا رہا پہلی بات یہ کہ پیغمبر اسلام عرب کے اس ماحول میں یقینوں کا حق دلوانے والے کی حیثیت سے مشہور تو ہو چکے اور دوسری بات یہ کہ ابو جہل جیسے شک تو غریب ہوتا کوئی حاجت من ہوتا تو ٹھیک ہے بات بھی ایک سمجھ میں آ جاتی کتنا مال نا ہے کہ جسے ضرورت نہیں ہے پیسے یعنی یہ دوسرے الفاظ نہیں ہے جو اس نے یقین کے مال پر قضا کیا یہ اس کے گھر میں بڑا ہوا سر رہا ہوگا مگر اس کے باوجود واقع نہیں کرتا اس لیے کہ فدرت میں ظلم داخل ہو گیا مزہ آتا ہے جسی کو پریشانی میں دیکھ کر اس ماحل میں پیغمبر کو اعلان رسالت کرنا لیکن یقین بچوں کی جب یہ حالت تو یقین بچوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تاریخ میں یہ جملہ موجود کہ اگر کوئی بچی یقین ہو جاتی تو اس سے فوراں خضا کر لیا جاتا اور پھر بڑے ہونے کے بعد اگر وہ حسین و جمین لکلتی ہے تو فوراں اس سے شادی کر لی جاتی اسے اپنے نکاح میں لے آیا جاتا تاکہ اس کی طولت سے بھی فائدہ اٹھائے یقین بچی ہے اس کے حسن سے بھی فائدہ اٹھائے نہ اسے مہر دینا پڑے گا اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اور اگر وہ لڑکی بڑے ہو کر بس صورت نکلتی تو پھر عرب کے اس طریقے کے مطابق جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی لیکن اس لیے اس کا بیان ضروری کہ صیرت رسول میں یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں اگر آپ نے آپ کی سقریر فقط وقت کا زیان ہی سمجھا اور ریٹنگ بات کو زیان میں رکھا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ کا رسول لا الہ شرشہ کے ساتھ اسلام کی احسامات بھی بتا رہا چوری کو حرام کر رہا یقین کا حفاظت کو واجب کر رہا مال کا احترام کر رہا عورت کا مقام دے رہا تو کتنے سارے لوگ پیغمبر کے خلاف ہو گئے ہو